چند سوالات وصولیں ہیں اس کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سب سے پہلے سوال روزی کی حالت میں اگر غسل کی حاجت پیش آ جائے یعنی احتلام ہو جائے تو کیا حکم ہے کیا روزہ توٹ جاتا ہے یا برقرار رہتا ہے روزی کی حالت میں اگر احتلام ہو جائے تو روزہ توٹتا نہیں بلکہ فوری غسل کر لینا چاہیے اور روزہ برقرار رہتا ہے ہاں اگر احتلام ہونے کے بعد یہ سوچ کر کہ روزہ توٹ گیا ہے کچھ کھا پی لیا ہے تو پھر سخت اس کے اوپر گناہ ہے یعنی کفارہ اس کو دینا پڑے گا کفاری کے تفصیل آگے کے سوال میں آئے گی دوسرا سوال ہے فدیہ فدیہ کے بارے میں اس سے پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے پھر اب دوبارہ آپ کی خدمت میں اس بات کو بتاؤں ہر روزہ کے بدلے میں فطرے کے برابر گہوں یا دو وقت کا کھانا کھلانا یہ ایک روزہ کا فدیہ ہے یہ حدی شریف ترمزی میں موجود ہے ہاں یہاں پر فدیہ کے بارے میں یہ بات ذہنے شن کر لیں کہ فدیہ وہی دے جو بالکل روزہ رکھنے کی آئندہ فیوچر میں بھی کوئی اس کے پاس طاقت وخوت رہنے کا یا میڈیکل گرانڈ پہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے زوف کی طرف سے یعنی ضعیفی کی طرف سے یا بیماری کی طرف سے اگر کچھ بیمار پڑ گیا ہے تو ریکوور ہونے کے چانسس ہے تو اس کو فدیہ نہیں دینا ہے بلکہ جو روزے چھوٹ گئے ہیں اس کی خضا رہنا ہے اس کے بارے میں تفصیل سے پہلے سوال آ گیا تھا ہم بات کر چکے ہیں پھر بھی آپ کی خدمت مرز کر رہا ہوں کہ فدیہ دینا ان لوگوں کے لیے ہے جو آئندہ فیوچر میں روزہ نہیں رکھ سکتے اور جو روزہ رکھ سکتے ہیں اب فی الحال ان کو کوئی شرعی عذر ہے تو پھر وہ فدیہ نہ دے بلکہ روزوں کی تکمیل یعنی خضا روزوں کی تکمیل آپ آئندہ رمضان سے پہلے کر لیں اب اس کے بات ہے کفارہ کفارہ سے کیا امراض ہے کفارہ مطلب یوں سمجھئے کہ آپ کو پنشمنٹ یعنی روزہ کی حالت میں آپ نے ایسی غلطی کی ہے جس کی وجہ سے آپ کا روزہ ٹوٹ گیا ہے تو اب آپ کو چاہیے کہ کفارہ ادا کریں کفارہ میں کیا کرنا ہے سیکوینس میں ہے حدیث شریف سے ثابت جو ہے ایک باندی یا غلام کو آزاد کرے پہلا کنڈیشن اگر یہ نہیں کر سکتا ہے تو مسلسل ساٹھ روزے رکھیں سکسٹی روزے رکھنا مسلسل بلا ناغہ یعنی بیچ میں ناغہ ہو گیا تو پھر وہاں سے پھر کانڈنگ پھر ایک سے شروع ساٹھ روزے رکھنا ہے اور اگرچہ کہ یہ نہیں کر سکتا ہے تو پھر ساٹھ مسکینوں کو دو آپشن سے ساٹھ مسکینوں کو دو آپشن سے آپشن نمبر ایک آپ فطرے کے برابر گہوں دے دے یا پھر ان کو دو وقت کھانا کھلائیں دو وقت کھانا کھلانے کے لئے باریک مسئلہ یہ ہے کہ صبح میں جن کو کھلایا شام میں ان کو ہی کھلائیں جو ساٹھ مسکینوں کو صبح میں کھانا کھلائے تھا انہی ساٹھ مسکینوں کو شام میں کھانا کھلائیں عدمی نہ بدلیں یہ کفارہ ہے کفارہ لازم کا باتہ ہے اس کی صورت کیا ہے قصدن کھانے پینے یا جمع کرنے سے کفارہ لازم آ جاتا ہے قصدنیا نے ہونا بھول کے کھا لیا بھول کے کھایا تو نہیں دوہ یا کوئی اور غزہ کھا لیا تو پھر یہ بھی اس سے بھی کفارہ لازم آ جاتا ہے اسی طرح سے مٹی کھانے کا کوئی عادی ہے اور وہ مٹی کھا لیا تو کفارہ لازم آ جاتا ہے اور اگر چھے کہ مٹی کھانے کا عادی نہیں ہے لیکن مٹی بھول سے کھا لیا تو پھر اس کے پر کفارہ لازم نہیں آتا اسی طرح کوئی بھی ایسا عمل جس سے خوف کے ساتھ یہ سمجھ گیا کہ روزہ ٹوٹ گیا پھر اس کے بعد کھا پی لیا تو پھر ایسے شخص کے لیے بھی کفارہ دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح روزے رکھنے والا بنائے مسئلے مسائل سمجھنے والا بنائے اس پر عمل کرنے والا بنائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقیت فلمیں ہماری تمام عبادتوں کو تراویہوں کو تلاوتوں کو روزوں کو سہور کو افطار کو خبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقیت فلمیں جل سے جل سے دنیا کی حالت کو بدل دے اور جو پریشان حال مساکین ہیں غربہ ہیں ان کی جل سے جل اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے اور تمام انسانیت کی اللہ خصوصی حفاظت فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے عالم اسلام کی حفاظت فرمائے جہاں کہیں لوگ پریشان حال ہیں بے گھر ہے اور کھانے کے محتاج ہی اللہ تعالیٰ ان کے لئے غیب سے انتظامت فرما دے بیجاہی تاہوی حسین صلی اللہ علیہ وسلم بفضل سبحانہ ربی کر بلعزتی محسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمين